السلام علیکم کیسے ہیں سب امیت رکھتی ہوں کہ سب کی کوئی خوش ہوں گا میں بھی الحمدللہ بالکل کی کوئی اللہ پاک کا شکر کر لیں اللہ پاک سب کو ہستا مسکراتا رکھیں اپنے گھروں یا اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اللہ پاک سب کو خوش رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اللہ پاک کسی کو بھی پریشانی نہ دے پھر میں باہر آئی ہوں تو اجھر آکے میں نے کہا تو اس ویڈیو بنا لوگا پہ دھوپی بہت سارے مکلی ہوئی ہے اور سب ٹھیک ہے اللہ کا کرا میں سب ٹھیک ہے نینہ کیا کر رہی ہو سویرے منا رہی ہو کیا کر رہی ہو سویرے منا رہی ہو نینہ کیا کر رہی ہو نینہ کیا کر رہی ہو ہمیں بہتا ہوں بہتا ہوں کیا کر رہی ہو یاد ہے تم کو مجب دل کو چورا تھا چورائی چیز کو تو تم نے خدا کا گھر بنایا کیا کرتی ہو نینہ نینہ وہ جب کہتے تھے میرا آنا وہ تم تسبیح میں پڑھتے ہو محبت کی نمازوں کو قضاء کرنے سے گلتے ہو مگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں محبت دیکھا کتنی اچھی خوبصورا یہ اس کو کیوں بٹھایا ہوا ہے گٹو کو یہ امی ٹٹی مٹی ہے اس کا نام کیا ہے ٹٹی مٹی دیکھو سہیدہ ہاں یہ امی ٹٹی مٹی ہے تو تم کہاں جا رہی ہو ابھی امی شوٹ پہ جا رہی ہو کدھر شوٹ ہے میرا شوٹ ہے یونی کمیل کا ابھی آؤں گے پچل ویڈیو سب کو پہ جنی اچھا تو یہ کام ہو رہا ہے بھئی ہمارا تو برا حال ہو رہا ہے بھئی کمرہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے آج بولنے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ملتا ہے یہ ملتا ہے ہمیں گھر دیکھنا ہمیں گھر مل چکا ہے نینا خوش ہو ابھی جارہے ہم گھر سمان رکھیں گے وہاں پہ دیکھیں یہ فلائٹ ہے ہم نے اس میں گھار دیا ہے دیکھیں یہ دیکھو بھائی ہم جا رہے ہم گھر مل گیا ہے ابھی ہم سمان رکھیں گے اور بھائی بہت اچھے ہیں جن کا گھر ہے تو وہ بول رہے تھے کہ نینا کو ماں کو کہیں بھی نہیں چھوڑنا اور ماں کو ساتھ رکھنا جو ہے نا جن کے گھر ماں ہوتی ہیں تو وہاں بہت برکت ہوتی ہے تو ماں کو کہیں بھی نہیں جانے دینا انہوں نے بولا ہے اور ابھی ہم جو ہے گھر پہ شفٹ ہو جائیں گے رات کو ابھی سمان رکھیں گے انشاءاللہ السلام علیکم کیسی ہو جنت میں ٹھیک والا پاک کا شکر ہے سب ٹھیک ہے آپ سناو اکمل بھائی ٹھیک ہے بہتر ہے کچھ بچارہ چال نہیں سکتا نا وہی مسئلہ تو یہی آ رہا ہے نا چل چل پھر سکے نا پھر ٹھیک ہے تو یہی مسئلہ چال رہا ہے بھائی ہم بہت پریشان ہیں اکمل بھائی کو بہت سپورٹ کرو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے اور وہ بچارہ کام بلکل بھی نہیں کر سکتا نا کہیں سے ان کی آمدنی ہے نا کچھ ہے تو بہت ہی پریشان ہے تو میں نے آج جو ہے نا بھابی کو بولا ہے کہ بھائی آپ جو ہونا آپ کرو آپ چینل چلاؤ بھائی تو نہیں چلا سکتے تو آپ چلاؤ جو بھی کام ہے دن کے سب کچھ دکھاؤ اور اپنی بیٹی کو بھی بیٹی کو بھی بیچارے نہیں پڑھا سکتے کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کیا کرے تو دعا کریں کہ بھائی جو ہے نصیحت جاب ہو جائے اور بیٹی کو بھی پڑھا سکے اپنے گھر کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ سکے تو اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ کرے آمین خالہ آپ کیسی ہو ہمینہ شاہی ہوئی ہے میرے پاس ہمینہ شاہی ہوئی ہے یہ دیکھیں میری خالہ ہے شاروک کی امی ہے تو خالہ کا بڑا بیٹا ہے نا اکمال ہے وہ بچارہ بیمارہ تو اللہ آسانیہ کرے گا اللہ پاک تو ہے نا اللہ پہ بھروسہ رکھو بس سارا دن ایک جگہ پہ لیٹے لیٹے ہاں کیا کرے کہیں آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے بس خبر کر کے پڑا ہوا بس ہے اللہ اس کے لئے آسانیہ فرمائے آمین یہ دیکھیں بھئی ہم نے چائے مگوائی ہے باہر سے ہوتل سے اب ہم گلاس میں چاہتی ہیں خالہ دوپر ٹا پہنڈو تو پھر جو ہے نا اسمان چائے لے کے آیا ہے ہماری میرے مامو کا بیٹا اسمان جو خالہ کے گھر کام کرتا ہے وہ میری کزن کا بیٹا ہے تو یہ بہت شکریہ چائے ہماری آ چکی ہے یہ دیکھیں چائے ہم پی رہے ہیں گلاس میں ہمارے سمان کا یہ حال ہے اب ہماری گاڑی آ رہی ہم سمان لے کے جا رہے ہیں یہ ہماری علماریاں بھی لیں ہیں اور یہ سمان سارا باندھا پڑا ہے اور یہ میری خالہ بیٹی ہوئے ہمارے میں گلاسوں میں چھائے ہیں گلاسوں میں چھائے ہمارے ہیں تم نہیں پیو تم بس بیٹھ جاؤ چھائے تو بیٹا یہ چھائے ہے تمہارے لے زیا اس کو ذرا چوکھی دینا چوکھی نہیں ہے چوکھی دے چھوڑی دی دی چوکھی دے دا پھر چوکھی دے دا پھر چوکھ کر جائے لینے بھی گیا تھا اگر جادی دے گے تو پھر جادی ساری کی جاؤں گا تو پھر بچے کی کیا بھائی بھی پیے گا وہ بھی پیے گا بڑی اچھی مزدار چاہے لے وہ کڑک چاہے کڑک یہ ہے اس کی خدمت ہے خالہ بھی گلاس میں پی رہی ہے چاہے یہ زندگی کی میں ہم پہلی بات لینا اس گلاس میں پی رہا ہوں یہ کچکا ہمارے لیے نہیں ٹوٹے گا تم پیو پیو اور یہ بھائی دیکھو ٹینشن سے اپنے بال کٹوا دی نہیں ٹینشن سے نہیں ٹینشن ہے براہ سر ٹینشن ہوئی نہیں تھے اس کو باز یہ سردی میں بال کٹوایا ہے سردی میں کون کٹوایا ہے خالہ کو پتا ہے خالہ ٹینشن سے کٹوایا ہے نا بھل کام نہیں لگ رہا تھا کام اس کا نہیں لگ رہا تھا پریشان ہو کے بیٹھ بولتے ہیں سارے آس رہے اس نے بال کٹوایا ہے تب سے اس کا بھائی شروع ہو گیا شروع آگیا ہے واہ بھائی واہ دیکھو اللہ پاک سن لیتا ہے بچے بیٹھے ہوگا ہے یہ گاؤں کا ہے پریشان ہے بیچارات پھر بھی دیکھو اللہ نے سننی بال کٹوایا ہے نوکری مل گئی ہے یہ دیکھو اللہ پاک تو سب کی سنتا ہے ایسے لوگ باتے ہیں یہ گاؤں کا لڑکا ہے گاؤں شاہوں کا نہیں ہے کراچی کا ہے تم بڑے آئے ہو میں کراچی کا ہوں یہ گاؤں کا ہے اور میں ویسے گاؤں میں چکر لگاتا رہا ہے شاروک کا بھائی ہے بھائی سب کو پتا ہے شاروک کا بھائی ہے خالہ چائے کیسے ہیں مزدار ہے دیکھو آج بھائی ہمیں تنویر نے جو پیسے تھے سارے کٹھے کر کے چائے پلا رہی ہے مزدار ہے تنویر کو میں نے بولا میں پیسے دیتا ہوں کہتا نہیں نہیں آج چائے میں پلا ہوں گا کیونکہ سمان باندھا ادھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے سب گھٹھڑیاں باندھی پڑی ہیں اور فریج بھی وہ باہر نکال دی سب کچھ ابھی ہم جا رہے بھائی ہاں تنویر اور یہ خالہ بیٹھی ہیں اور ہم دوسرا گھار لے رہے ہیں ابھی نیا چھاتے پہ اوپر میں خود رہوں گا کہ کھدار رہ ہو گیا یہ دیکھیں میری چائے ہے مزدار چائے اور جو ہے نا یہ آج ہمیں تنویر نے چائے پلا ہی ہے مزدار وہ بھی پورے پچاس روپے پچاس روپے کی ایک کپ ملتی ہے ہنڈرٹ ہنڈرٹ ڈیڑھ سو کی چائے پچیس پچیس کی ہو گئی ہاں پچیس روپے کی ایک کپ نہیں پچاس کا ہے پچاس کا جو گئے کہ ہم آدھ 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 پیرے ہیں آدھ 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 ہم آدھ 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 پیرے ہیں بھائی بھائی ہمارے جو ہے نا برتن سارے پیک ہو چکے ہیں اب ہم گلاس میں چائے پیرے ہیں یہ ہے یہ لیکھ اور نینہ گئی ہے کہیں وہ گئی ہے شوٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ شوٹنگ نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ گئی ہے دھولہن بنے گی دھولہن تیار ہو کے پھر آ جائے گی تو وہ اپنی ویڈیو میں بھی دکھائے گی میں اپنی میں بھی دکھاؤں گی نینہ ہو رہی ہے دھولہن بن رہی ہے بھائی نینہ خالا کی بہو دھولہن بن رہی ہے خالا کی بہو دھولہن بن رہی ہے پہلے دھولہن تو ہے وہ تو بہو ہے نا دھولہن تیار جیسے دھولہن تیار ہوتی ویسے ہو رہی ہے ویسے تیار ہو رہی ہے اور ویڈیو بنائیں گے یہی کریں گے کیسے ہو عثمان ٹھیک ہوا آپ سنے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہوا اللہ پاک کا شکر ہے سب ٹھیک ہے عثمان بھی آگیا ہے میں نے کہا سمان رکھوا دو تو عثمان بھی آگیا اب لڑکے میں نے تین چار جمع کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو سناو ٹھیک ہو آپ گاؤں جا رہے ہو عثمان بھی گاؤں جا رہے ہیں دو دن میں چلا جائے گا پیر والے دن ہے نا پیر کو چلا جائے گا اور ان کو بندہ مل گیا ہے دوسرا ہاں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اسے ٹائم ان کو ٹائم گیا تھا نا بھا جی کو آپ اپنا بندہ دونڈ لو ہاں اچھا اچھا یہ دیکھیں بھائی تین بندے جمع ہو گئے اب سمان اٹھائیں گے ہمارا چلو اللہ کرے مجھے خوشی ہا رہی ہے ہاں مجھے خوشی ہا رہی ہے کیوں نہیں تم اپنے گھار جاؤ گے پڑھ ہو گے لکھ ہو گے اور اللہ پاک تمہیں ترقی دے ہاں ادھر جا کے پڑھے گا سکول میں اور اللہ پاک ترقی دے تمہیں مجھے بہت خوشی ہا رہی ہے جو تم کام کرتے تھے کام چھوڑا ہے اور تم اپنا کام تمہارا ہوگا اپنا ٹھیک ہے اور مجھے میرے لئے بھی دعا کرنا اور جن لوگوں نے آپ کی مدد کی ہے اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے بہت ساری ان کو خوشی ہاں دے اللہ پاک اور ایسے ہستے مسکراتے رہیں جیسے تمہاری زندگی میں انہوں نے خوشی ہاں بھاری ہیں تو اللہ پاک ان کو بھی بہت ساری خوشی ہاں دے مجھے دیکھیں گے تو پھر میں بول رہی ہوں ان کو میسج دے رہی ہوں کہ عثمان کی زندگی میں جیسے خوشی ہاں بھاری ہیں تو عثمان ہر وقت آپ کو دعایں دے گا کیونکہ بیچارہ کام کرتا تھا صفائی کا ادھر اور بہت کام تھا دن رات کام کرتے تھا تو اچھا ہے کہ جا رہے اپنے گاؤں اور ادھر ہی رہے گا اچھو جی تو یہ دیکھیں ہم گھر آ چکے ہیں اللہ پاک کا شکر ہے لاک لاک شکر ہے تو ہم گھر اپنے آ چکے ہیں اور ابھی ہم سیٹنگ کریں گے سمان رکھیں گے ہمارا سمان بھی آ چکا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں فریج بھی دارا رکھی ہوئے ایک کچن ہے ہمارا اور ابھی جو ہے ہم ان کی ان میں سیٹنگ کر سمان وغیرہ رکھیں گے اور ایک روم یہ ہے اور اس کی لیٹ کلا تو ہاں یہ دیکھیں یہ سب یہ دیکھیں نہ خوبصورت بنا ہوا ہے اور اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا یہاں پہ تو یہ دیکھیں ابھی ہم اپنے گھر میں آ گئے ہیں اور واشروبی صاحب سترہ ہے یہ دیکھیں واشروبی صاحب سترہ ہے اس میں لالتی لگے ہمیں شاور بھی لگا ہوئے تو اس کو ہم جو ہے نا صاحب سترہ رکھیں گے اور ہمارا بہت ہی اچھا ہے ہمارا اور ادھر سے بینکونی بھی ہے ہوا بھی آئے گی تو یہاں سے ہم باہر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنا اچھا لگ رہا ہے اللہ پاک کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے ہم بہت خوش ہیں اور ہم اپنے گھر میں اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے ہم اپنے گھر میں آ گئے ہیں اور پریشانی اب کوئی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں تو ابھی گاڑی دوسری میں سمان آئے گا ہمارا اور ہم ادھر ہی رہیں گے اب تو اللہ کا کرم ہے سب کہ اللہ نے ہمیں اچھا سا گھار مل گیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی پردے بردے بھی لگائیں گے سب کریں گے تو ہم جو ہے اللہ کا شکر ہے ہم اپنے گھر میں آ جکے ہیں اور ابھی سمان لے کے آ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم بھی ابھی بھائی دوسری آ رہا ہم بھی سمان لے کے آ رہے ہیں ہم جو ہے ہم جو ہے ہم جو ہے أنہ بہار ہم جو ہے ہم جو ہے بی ہم جو ہے ہم جو ہے ہم جو ہے یہ دیکھیں تو بہتاک ہم جو습니까 آ رہی بہتاک 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 بنان بہتاک اور اور یہاں پہ کھٹ کی بھی ہے یہ بھی ہم کھول سکتے ہیں اس کو بھی ہم کھولیں گے یہاں سے بیرکانی بھی ہے اور وہاں پہ کپڑے بھی ہم سکا سکتے ہیں یہاں پہ تو بہت بھی اچھا ہے کپڑے بھی سکا سکتے ہیں اور اچھا ہے یہاں سے ہوا بھی آتی ہے اور بہت ہی اچھا لگا ہے تو ابھی نینا آئے گی تو ہم اس کی سیکنڈ کرتے ہیں نینا گئی ہے پالا تو وہاں پہ اس کو تیار کیا گیا ہے وہاں گئی ہے اور ابھی آئیں گی نینا دیکھیں بھئی یہ دونوں سے پتہ نہیں کیا باتیں کار ہمارا سمانہ بھی آئے اور جو ہے یہ سب دکھا رہی ہوں میں گھر بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے نا اسمان خوش ہو نا اور یہاں سے ہوا بہت ہاں کنڈی آتی ہے پمکے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایسا چھنڈا گھر آئے مزیدار اور بھئی ہم جا رہے ہیں سمان دکھانے جو ہمارا سمانہ اور یہ میں چار پائی ہے یہ دیکھیں اس پہ میں بیٹھا کروں گی کھانا پکا ہوں بھی بیٹھ کے آ گئی کون بہن پچا رہے ہیں بھئی یہ دیکھیں سمان لے کے آ رہے ہیں رکھو رکھو یہ دیکھیں بھئی ہمارا سمانہ چکا ہے یہاں پہ سب پھیلا پڑا ہے بیگ اور یہ علماری ہے باقی ایک علماری رہتے ہیں وہ بھی آ جائیں گی ہمارا سمانہ چکا ہے یہ دیکھیں ابھی جو ہے بھئی ہم جاتے ہیں اپنے چائے شاہ کے برطن نکالیں گے اور ہم جو میں ہمارا یہ کھیں بھائیا ہے رہا اے بھائی ہمیں گے بہتے ہیں اگر آپ کو اپنی کھلے گا بس ٹھیک ہے چلو بھئی اور سمان ہے نیچے کتنا پڑا ہے کیا ایک علماری بھی ہے نا ہاں 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 چلو بھئی اس میں یہ پڑی ہے یہ میرا کمرہ ہے یہ والا چلو بھائی ہے اس پر میں بیٹھا کروں گی نینا کو دیکھو کھانا کھا رہی ہے شوٹ کیا ہے دیکھیں اب بیٹھے کھانا کھا رہی ہے اور یہ کمرہ اس کا ہے یہ دیکھیں کمرہ لوگی مہندی بھی لگائی ہے وہاں بھائی تو یہ دیکھیں کھانا کھا رہی ہے اور میں بھی اپنا کھاؤں گی تھوڑی دیر میں ابھی میں بیٹھے ہوں تھک گئے ہیں کام سے پھر دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا اچھا جی تو یہ دیکھیں ہمارا کھانا آ گیا ہے اس مان بھی ہمارے ساتھ ہے اور کھانا کھائے گا نینے نے کھا لیا شاہرک نے بھی کھا لیا ہے اور میں کھانا کھا لیوں اس میں یہ ساگ ہے یہ روٹی ہے اور یہ ہمارا پیزا ہے اور یہ بھی کھانا ہے ہمارا اس مان بھی بیٹھا ہم دو بندے بچ گئے ہیں باقی سب نے کھا لیا ہے تو ابھی ہم پانی ہمارا ادھر رکھا ہوئے کھانا کھا رہے ہیں بہت دیر ہو چکے ہیں سمان رکھ 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 کے کہ ہم پاگل ہو چکے ہیں اب ہمیں کھانا ضرور کھانا چاہیے کیونکہ ہم تھاک چکے ہیں صبح کام تو کر سکے اس کی صفائی کرنی ہے سائٹن کرنی ہے سب کام کرنے تو اسمان نکالنی پر تو پھر گاؤں جانا ہے تو بس بھئی ہم تھاک چکے ہیں ہمارے لئے بہت دعائیں کی جیدہ امیدہ کہ ہماری ویڈیو اچھی لگے گی ملتے ہیں نائم لوگ کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں